میں انڈیا سے بات نہیں کرتا ہوں بھائی میں ناراض ہوں تم لوگوں سے یار اس لیے نا بھائی کہ تم لوگ ار بار کہتے ہو ہم لاہور آئیں گے لاہور آئیں گے کبھی پیشاور بھی آؤں نا کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں اور بھارت سے اب پاکستان کو ٹماتر نہیں بھیجے جائے اب لال ٹماتر کو ترسے گا پاکستان جی ہاں اب پاکستان ہمارے ٹماتر کھا کر ہمارے خلاف دشور پیدا نہیں کر سکے گا لہور چاہیے لہور نے ستر سات سے ہمیں دھوکے دیئے میں وہ بریانی کے نام پر پلاو کھلایا جا رہے ہیں اور لہور میں اگر انڈینز گھنس بھی گئے لہوری انہیں رسطہ ہی نہیں بتانا وہ پوچھیں گے کہ یہ لہور ہے بولیں گے نیچے یہ جیل میں تھوڑا چی اگی ہو جاؤ اسلام علیکم سر سمیدار سارے سکھا بھائی اچھا یار سنیا کہ انڈیا والے ساڑھے پنجاب لہور کے عامی خواہ شرف دے بے کیا ہوئے کیا ہوئے اچھا یار اچھا یار سنیاں پاکستان دے اور سی جو تا جو نیکس پرنڈا پاہی سی تک پاکستان دے کسے بھی شیار چی جائیں گے نا اوہ پاہی دارتے ہیں نا گالنا کی تے کالو بلتی ہیں جھکتا ہوا رہا 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 رہنی ہے نا نیدے تے فارڈے پر راڈی تو لوہور پاہ ہو تا ہی نا تے لوہور نے لوگ رہا راڈے رسطہ پوچھ لوں کو ایسا کماندہ سی کومکے فیصلہ پاہ رہا رہا ہے ہماری بابی ہے نا سانیاں آپ ان کو بہن مانتے ہیں سارے کے سارا ہندوستان ان کو کہتا ہے نا کہ وہ بہن ہے مانتے ہیں ہاں ہاں مانتے ہیں سار ہم اپنی بہن کو تھوڑی بھول جائیں گے تو پھر مامو بننے کے لیے تیار ہو جائیے کہ پتھر کو پیس کر کبھی میدان نہیں ہوا پتھر کو پیس کر زبان چھوڑ گا یا یہ آدھوں گم پتھر ہو یا ایک اور گم دے تمہارے ایساہل پہ کھڑے ہیں تو خر سکتے ہو خر آجا ہسا نہیں کھڑے تمہاری حقار تو سکتنی ہے کہ تم گلموں میں ہی ہمیں یہاں راہی اس باتی نہیں آجا یہ دیکھو یہ دیکھو جنگ کرن دی تیاریاں کر دے پین انڈیا والے تے مرو اپنے تیارے دے صحیح کر لو آپ پچیٹ کر آگے بینگلور دے وچھ پاڑ گئے نے لاکھ دی لانت جے انڈیا آلے ہو اے کھلی لانت اے تو بھی پا دے سکی جی لانت دورے ہی پا دے اے دوہاں تھانا پورے انڈیا دے لانت لہر چاہیے لہر رکھے کرو گے گا لہر نے تو ستر سات سے ہمیں دھوکے دیئے میں وہ بریانی کے نام پر پلاو کھلائے جا رہے اور لاہر میں اگر انڈینز گھس بھی گئے لاہری انہیں رسطہ ہی نہیں بتانا وہ پوچھیں گے کہ یہ لاہر ہے بولیں گے نیچے یہ جیلے میں تھوڑا چی اگگے ہو جاؤ بلتان پہنچا دیں گے اے مودی اپنے چالیس کروڑ ہندوستانیوں کو ہگنے کی جگہ بنا کے دو پھر پاکستان کو کچھ کہو تمہارے فوجی تو پیمپر لگا کے ڈیوٹیاں کرتے ہیں